اسلام علیکم ان دینوں چونکہ عام کا سیزن شروع ہو رہا ہے تو اس لئے ایڈوانس اگلی سرسز کی آج کیسے اپیسوڈ میں ہم یہ ڈسکرز کریں گے کہ عام کا جو پھل ہے اس کے ہر ویسنگ لوسز یعنی کہ اس کی جو پھل کو اٹانے کے دوران جو نقصانات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں ان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے تو اس لئے اپیسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے جو عام کے کا احتکار ہیں وہ عام کے پھل کو اٹانے کے دوران ہونے والے نقصانات کو کم کرنے کے لئے کن جدید صفاشات پر عمل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنا نقصان کم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم جو بات دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ عام کا پھل جب ہم اتار رہے ہوں تو تب تو نہ تو وہ کچھا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ پکا ہونا چاہیے یعنی زیادہ پکے ہوئے پھل کو ہم نے عام کے درخت پر زیادہ دیر تک نہیں رہنے دینا اور جیسے ہی ہم نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی ہمارا جو کچھے پھل لیں اور جیسے ہم دیکھیں کہ اب وہ پک گ مجھے ہم نے تو ان کو فوراں سے اتارنے کے انتظامات کر لینا زیادہ دیر تک ان کو کرے لینا نقصان کا باعث ہوگا جبکہ جو کچھا پھل ہے اس کو اتار لینا بھی نقصان کا ہی باعث ہوگا جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا عام کا پھل ہے اس سے جب ہم اتار رہے ہیں تو اتارتے وقت جو عام کا پھل ہے اس کے ساتھ چار سے پانچ انچ ڈنڈی کے لازمی کٹ لینا ہے اس سے کم ڈنڈی نہیں چار سے پانچ انچ ڈنڈی جو ہے وہ عام کے پھل کے ساتھ ہی ہم نے کار دینی ہے تو تیسری بات یہ ہے کہ جو کٹائی ہم کر رہے ہوں گے آم کے پھل کی یہ ہم نے ہاتھ سے نہیں کرنی بے احتیاطی سے نہیں کرنی بلکہ کٹر یا کینچ کے ساتھ بہت ہی احسکی اور احتیاط کے ساتھ کرنی ہوں اور پھر اس کو ایک مناسب سے محفوظ تھیلے میں ڈال دینا ہے نیچے لانے کے لیے تو یہ ہو گئی تین بات میں چوتھی بات یہ ہے کہ جو آم کا پھل ہے اس کی جو کٹائی ہے وہ ہم نے صبح کے وقت کرنی ہے تاکہ ہمارا آم کا پھل ہے جس ٹیم اس کی کٹائی ہو تو وہ ٹھنڈا ہو یہ اس کی جو شیل ف لائف ہے اس کو بھرادے گا اور اس کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھے گا تو پانچ میں بات یہ ہے کہ ہمارا آم کا پھل ہو اس کی ہم نے ایک اہم چیز جو کرنی ہے ایک جدید سفارج یہ ہے کہ پانچ میں بات جو ہماری ہے کہ ہم نے اس کی ڈی سیپنگ کرنی ہے ڈی سیپنگ کیا ہے کہ جو آم کا پھل جس کو ہم نے چار سے پانچ ڈنڈی کے ساتھ اتارا تھا اس کو لوئے کے ایک فرائم سے ہوں گے بنے ہوئے ایک سی ڈی سیپنگ کے مقصد کے لیے ایک چرپائی کی قسم کا ایک فرائم ہوتا ہے جس میں خانے بنے ہوتے ہیں اس میں جو آم ہیں ہمارے وہ اس طرح سے اٹھے لٹکے ہوتے ہیں کہ جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ نیچے کی طرح سے ہوتی ہے تو جو چرپائی کی طرح کا لوئے کا فرائم ہوتے ہیں اس میں آپ نے نیچے سے ذرا ہاتھ سے بھرا کے جو ڈنڈی ہوگی اس کو پورا کٹ لیں گے تاکہ وہ جو آم کے اندر سے رتوبت سی ہوگی مایا سا ہوگا پانی کی طرح کا وہ بہنا شروع ہو جائے گا تو یہ ڈنڈی کو کٹنے کے بعد آپ نے آم کو اس لوئے کے فرائم میں تقریباً آدھا گھنٹہ تو نہیں بلکہ تقریباً جو سٹینڈریس کا زیادہ بہتر ہے وہ یہ ہے کہ چالیس منٹ یا پینتالیس منٹ آپ نے آم کو اسی طرح رہنے دینا ہے ڈنڈی کاٹ کے تو جب ڈنڈی کو کٹ دیں گے اور پینتالیس منٹ آم کو اُلٹا اس لوئے کے فرائم میں رکھیں گے تو اسے جو رتوبت سی ایک ہوگی مایا حالہ میں جو ہوگی وہ خارج ہو جائے گی مکمل طور پر یہ آم کی جو شرف لائف ہے اس کو برہا دے گا اور آم کو داغدار ہونے سے بچائے گا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری لوکل مارگیٹ میں آم جو پاکستان کا دستیاب ہوتے ہیں اس میں اکثر اوپر سیاہ رنگ کے دھبے سے ہوتے ہیں داکھ سے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس چیز کے نقصان ہیں سب سے بچنے کے لیے ہمیں کرتے ہیں ڈی سیپنگ تو لازمی جو ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہم نے آم کیونکہ ایکسپورٹ کرنا ہے تو اس کو ہم نے ڈی سیپنگ لازمی کر دینا ہے ڈی سیپنگ کا عمل جو ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے جس کے بعد جو اگری بات ہے چھٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے آم کے پھل کو اتار لیا اور ڈی سیپنگ وغیرہ بھی سب ہو گئی تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ پانی کا ایک جو ٹب ہے ہمارا اس میں ہم نے ایک پندی کا یعنی کہ فنجی سائیڈ زہر یا جس ہم اردو میں پندی کا زہر کہتے ہیں وہ ملا لینا ہے پانی میں اور اس میں اپنے آم کو ڈال دینا ہے کوئی دیر کے لیے تو اس سے آم جو ہے وہ مختری قسم کے جو فنگس ہوں گے یا فبندی کا جو بیماری ہوں گی فبندی والی جو بیماری ہوتی ہیں ان سے جو ہمارا آم ہے وہ محفوظ رہے گا جبکہ اگر ابھی ہمارا آم پکا وہ مکمل طور پر نہ ہو تھوڑا کچھا ہو تو پھر اس پانی کو ہم نے تھوڑا نیم گرم قسم کا تیار کرنا ہے تاکہ وہ جو ہمارا پھل ہے وہ اس سے پکنے میں بھی اس کے لیے مددگار ہوگا لیکن اگر ہمارا فال مکمل طور پر پڑ چکا ہے تو پھر ہم نے پانی کو نیم گرم نہیں رکھنا نارمل پانی میں ہی پھر ہم نے فبندی کا ظاہر کو ملا دینا ہے تاکہ ہمارا جو آم ہے وہ مختلف فبندی وغیرہ سے محفوظ رہے تو اس کے بعد جو اگلی ساتھی بات ہماری وہ یہ ہے کہ جو ہمارا آم ہے اس کو ہم نے درجہ بندی کر لینی ہے جب ہم نے ٹاپ سے نکال لیا دھو وغیرہ ساب لیا تو پھر ہم نے آم کی قسم کو دیکھتے ہوئے آم کے سیز کو دیکھتے ہوئے اس کے جو رنگات ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور اس کے وزن کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسی مختلف طرح کی درجہ بندیاں کر دینی ہے اس کی تو یہ اس لیے تاکہ یہ ہمارے جو ایکسپورٹ کے لیے یہ معاملہ ثابت ہوں اور پھر اس کو ہم نے گتے کے محفوظ جو ہیں مضبوط بھی ہوں جو ایسے گتے کے ڈبوں میں اس کو بند کر دینا ہے اور جو آٹھویں اور آخری بات وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے جو گتے کے ڈبوں میں جب اس کو محفوظ کر دیا تو اس کے اوپر ہم نے جو ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن ہے اس کے سٹینڈر کے مطابق لیبز وغیرہ بھی لگا دینے تاکہ ہمارے عام ہیں یہ آگے ایکسپورٹ کے لیے بہترین طریقے سے آگے جا سکے ان کی زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ ہو تو یہ تھی آج کی کچھ سفارشات جدید جن میں ہم نے عام کی جو اتارنے کے حوالے سے اور اس کو پیک کرنے کے حوالے سے اور اس کی جو شیلف لائف ہے اس کو بھرانے کے لیے کچھ سفارشات بیان کی ہیں اس کے علاوہ جو آگے عام کے اور باتیں آئیں گی پروڈکشن ٹکلوجی جو سلانہ اس کا شیڈول ہوگا اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکاس کرتے رہیں گے